شاہ السلام علیکم آج ہم کتاب گیندہ کا پہلا ٹاپک کریں گے حمد شروع کرتے ہیں حمد کیا ہوتی ہے سب سے پہلا کہ یہ معلوم ہونا چاہیے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اچھے اچھی باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے حمد کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں نام ہے اس کا رحمان نازل کیا قرآن بنایا ہر انسان سکھایا پھر بیان دریا سمندر اور بیابان اور اونچے پہاڑ آلی شان بچھائی اسین زمین اٹھایا اونچا آسمان ہوں خوبیاں کیا کیا بیان وہ ہے میرا خدا مہربان اچھا جی نام ہے اس کا رحمان نازل کیا قرآن کس کا نام رحمان بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نام ہیں نلنانوے نام ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک نام اللہ تعالیٰ کا رحمان بھی ہے تو نام ہے اس کا رحمان کس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے نازل کیا قرآن نازل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اتارا دیا دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے نا تو نازل کیا قرآن بنایا ہر انسان تمام انسانوں کو کس نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سکھایا پھر بیان بیان کسے کہیں گے یہاں پہ مطلب ہے بیان کرنے کا بات کرنا ہمیں بولنا کس نے سکھایا اللہ تعالیٰ ہی نے سکھایا ہے ہمیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو بولنا بھی کس نے سکھایا اللہ تعالیٰ ہی نے سکھایا دریہ سمندر اور بیابان اور اونچے پہاڑ آلی شان دریہ سمندر کس نے منائے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور بیابان بھی کس نے منائے اللہ تعالیٰ نے بنایا اب سوال یہ ہے کہ بیابان کسے کہتے ہیں بیابان ایک ایسی جگہ وہ کہتے ہیں جہاں دور دور تک کوئی بھی نہ ہو ویرانہ ہو سنناٹہ ہو سنسان جگہ ہو لوگ وہاں آ رہتے ہیں اسے کہتے ہیں بیابان تو دریا بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا سمندر بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اور بیابان بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے اور اونچے پہاڑ آلی شان بہت اونچے اونچے جو پہاڑ ہیں وہ کس نے منائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی نے منائے ہیں عالی شان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالی شان کہتے ہیں اونچی شان والے پہاڑوں کو دیکھ کر ایک اللہ تعالیٰ کی شان محسوس ہوتی ہے اور ایک حعبت بھی نظر آتی ہے پہاڑ کہ اتنا اونچا بڑا سا پہاڑ یہ کیسے بنا ہوگا کہاں سے آرے ہوگا کہہ سا لگ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی کس نے منائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی نے منائی ہے کہ اس کی شان میرالی ہے اور وہ پہاڑ دیکھ کے اس کی بھی شان محسوس ہوتی ہے کہ یہ کتنا اونچا ہے کتنا بلند ہے بچائی اسی نے زمین اٹھایا اونچا آسمان ہمارے لئے زمین کس نے بنائی اللہ تعالیٰ نے بنائی اٹھایا اونچا آسمان کا مطلب کیا ہے کہ آسمان کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ خوبیاں کیا کیا بیان وہ ہے میرا خدا مہربان اب آفد میں شاہد کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اگر ہم چاہیں بھی تو بیان نہیں کر سکتے اتنی خوبیاں اتنی اچھی اچھی اتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم چاہیں بھی تو پوری بیان نہیں کر سکتے ہم کیا کیا بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کیا بیان کریں بہت زیادہ ہے وہ ہے میرا خدا مہربان اور اللہ تعالیٰ ہمارے کون ہے بہت ہی مہربان رب ہیں تو یہ سارے کام کس نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو بنایا دریہ سمندر ویعبان مونچے بہار زمین آسمان سورت چاند ستارے ہر چیز کس نے پیدا کی ہر جاندار کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا تو اس نظر میں شاید اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آگے آ جاتے ہیں کہ اس کی مشک کیسے کریں گے نیچے انہوں نے اس کی مشک دی ہوئی ہے مشک میں سب سے پہلے سیدھے ہاتھ پر آپ دیکھیں گے تو الفاظ معنی دیئے ہیں الفاظ معنی آپ جائے وہ اسی طرح سے اپنی کاپی میں کر لیں گے حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں اللہ کی تعریف نازل بھیجنا اتارنا بیان تذکرہ بات بیابان ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ نہ ہو آلی شان اونچی شان گالے پھر اس کے بعد آپ کو کرنا ہے اس کے سوال جواب سوال نمبر ایک اتاریں گے کاپی میں حمد میں رحمان کسے کہا گیا ہے تو آپ اس کا جواب دیں گے پورا دیں گے یہ نہیں کہ وہ ایک ون ورڈ آنسر دے دیں کہ اللہ تعالی کو نہیں آپ کہیں گے حمد میں رحمان اللہ تعالی کو کہا گیا ہے جواب دینے کا ایک اچھا طریقہ ہونا چاہیے پھر دوسر سوال ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام حمد میں سے پڑھ کر لکھیے اب واپس چلتے ہیں نام حمد اوپر حمد پہ حمد میں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی کن کن چیزوں کا دکھر ہے آپ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے کیا کیا بتایا ہے انسان اور دریا سمندر بیعبان پہاڑ زمین آسوان ان سب کا دکھر کیا گیا ہے جو کہ اللہ تعالی نے بنائی ہیں تو یہ سارے نام لکھیں گے آپ کہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ان چیزوں کا ہم نے دکھر کیا گیا اور پھر لسٹ کر دیں گے تمام ناموں کو اللہ تعالی کی فوبیاں بے جمار ہیں کم از کم پانچ فوبیاں لکھیں اب آپ اس سوال کو اتار کے نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹو کر کے اس سن سے پانچ فوبیاں لکھیں گے کونسی فوبیاں لکھیں گے اللہ تعالی کی فوبیاں بے شمار ہیں جو ہم نے بتائی ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے اللہ تعالی رحمان ہیں رحیم ہیں کریم ہیں اور اللہ تعالی وہ سب سے بڑے ہیں اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہیں اور جناب اللہ تعالی سبتار ہیں رازق ہیں رزق دینے والے ہیں ٹھیک ہے اور غفور ہیں ماف کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ بھی خوصاری کوبیاں آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح سے پانچ کوبیاں لکھئے گا پانچ جملے لکھنے آپ کو پھر سوال نمبر چار پہ آتے ہیں اس حمد میں سے ہم آواز مدد جلد الفاظ جن کر لکھئے ہیں مثلا رحمان قرآن ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں جن کی آواز مدد جلدی ہوتی ہے جیسے شان بان پان نان کان یہ سب مدد جلد آواز کے الفاظ ہیں اچھا جی اب آجتے ہیں سوال نمبر چار پر اس میں سوال دیا ہے اس حمد میں سے ہم آواز مدد جلد آواز جن کر لکھئے مثلا رحمان قرآن ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں جن کی آخر کی ساؤنڈ جو ہے آواز جو ہے وہ ملتی جلدی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے کون کون سے الفاظ ہیں جن کی آواز ملتی جلدی ہے جو ہم آواز الفاظ ہیں اوپر آتے ہیں رحمان قرآن انسان بیان بیابان آلی شان آسمان مہربان یہ سب جو ہے الفاظ کون سے ہیں یہ ہم آواز الفاظ کر لائیں گے تو ان کو آپ جو ہے وہ اس سوال کے جواب میں دکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا اب انشاءاللہ نیکس ٹاپک ہم نیکس کلاس میں کریں گے